زبور السیما اے اسرائیل کے چوپان تو جو گلہ کی مانند یوسف کو لے چلتا ہے کان لگا تو جو کروبیوں پر بیٹھا ہے جلوہ گر ہو افرائیم او بینیامین اور منسی کے سامنے اپنی قوت کو بیدار کر اور ہمیں بچانے کو آ اے خدا ہم کو بحال کر اور اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے اے خداوند لشکروں کے خدا تو کب تک اپنے لوگوں کی دعا سے ناراض رہے گا تو نے ان کو آنسوں کی روٹی کھلائی اور پینے کو کسرت سے آنسو ہی دیے تو ہم کو ہمارے پڑوسیوں کے لیے جھگڑے کا باعث بناتا ہے اور ہمارے دشمن آپس میں ہستے ہیں اے لشکروں کے خدا ہم کو بحال کر اور اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے تو مصر سے ایک تاک لائے تو نے قوموں کو خارج کر کے اسے لگایا تو نے اس کے لیے جگہ تیار کی اس نے گہری جڑ پکڑی اور زمین کو بھر دیا پہاڑ اس کے سایا میں چھپ گئے اور اس کی دالیاں خدا کے دیوداروں کی مانن تھیں اس نے اپنی شاخیں سمندر تک پھیلائیں اور اپنی ٹہنیاں دریائے فرات تک پھر تو نے اس کی باڑوں کو کیوں توڑ ڈالا کہ سب آنے جانے والے اس کا پھل توڑتے ہیں جنگلی سور اسے برباد کرتا ہے اور جنگلی جانور اسے کھا جاتے ہیں اے لشکروں کے خدا ہم تیری منت کرتے ہیں پھر متوجہ ہو آسمان پر سے نگاہ کر اور دیکھ اور اس تاک کی نگہبانی فرما اور اس پودا کی بھی جسے تیرے داہنے ہاتھ نے لگایا ہے اور اس شاخ کی جسے تُو نے اپنے لیے مضبوط کیا ہے یہ آگ سے جلی ہوئی ہے یہ کٹی پڑی ہے وہ تیرے موں کی جھڑکی سے ہلاک ہو جاتے ہیں تیرا ہاتھ تیری داہنی طرف کے انسان پر ہو اس ابن آدم پر جسے تُو نے اپنے لیے مضبوط کیا ہے پھر ہم تجھ سے برگشتہ نہ ہوں گے تُو ہم کو پھر زندہ کر اور ہم تیرا نام لیا کریں گے اے خداوند لشکروں کے خدا ہم کو بحال کر اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے ہم کو پھر زندہ کریں گے